اور اب ہم آپ کو نیوزیلنڈ سے آئی کچھ تصویریں دکھانا چاہتے ہیں نیوزیلنڈ کے ایک بیچ پر قریب چار سو ویل مچھلیاں آ کر خس گئی ہیں اور ان میں سے کم سے کم دو سو پچھتر ویلز کی موت ہو گئی ہے جس جگہ پر یہ ویل مچھلیاں بہ کر آئی تھی وہاں پانی کم تھا اور اس وقت سمدر میں لو ٹائڈ آیا ہوا تھا پانی سے باہر ہو جانے کی وجہ سے ویلز کی موت ہو گئی صبح جب ستھانیہ لوگوں نے ان ویلز کو تڑپتے ہوئے دیکھا تو لوگ انہیں بچانے میں جھٹ گئی ریسکیو کرنے والے پانچ سو لوگوں کے ساتھ پریٹھکوں اور ستھانیہ لوگوں نے بھی ان ویلز کو واپس سمدر میں پہنچانے کی کافی کوشش کی لیکن ویلز کی موت کا سلسلہ جاری رہا اور جب سمدر میں ہائی ٹائڈ آیا تب قریب پچاس ویلز واپس سمدر میں پہنچ گئی عام طور پر ہمارے میڈیا میں اس طرح کی خبروں کو پراہ مقتہ نہیں دی جاتی لیکن یہ پریاورن سے جڑی ایک بہت مہتمون خبر ہے اور اسی لیے ہم یہ خبر آج آپ تک پہنچا رہے